ویلکم ٹو ڈیکریپٹرز ویلکم ٹو ڈیکریپٹرز آج تیس تاریخ تیس تاریخ اکتوبر کی رات کے تقریباً دس بج رہے ہیں یوکے ٹائم کے حساب سے تو انیلیس سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ڈکسی سے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آپ کو پریویس انیلیسز میں بتایا تھا کہ ڈکسی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بولش موف جو ہے لے کے بیٹا ہوا ہے اور یہ بیسیکلی ایک کونسولیڈیشن ہو رہی ہے کونسولیڈیشن ہو رہی ہے ایک تو مارکیٹ کو ڈریکشن بھی نہیں پتا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی فیڈ انٹرس ریٹ شاید انکریز نہ کرے ٹھیک ہے اور ہمارا بھی اب یہی ویو ہے کہ فیڈ جو ہے معاملہ جو ہے بیسیکلی لٹکا ہی رکھے گا اور انکریز نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو باقی میرا پرسنل پوئنٹ آف یو یہ ہے کہ فیڈ سے جو ہو سکے گا وہ ڈالر کو بولش رکھنے کے لیے وہ کریں گے ٹیکنیکل سائٹ پہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایک پول ہے اور یہ فلیک ہے اور اسم سی سمارٹ منی کے ساتھ سے یہ ایک کونسولیڈیشن ہے فلیک جو ہے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں یہ چھوٹے ٹائم فریم اگر آپ دیکھیں چار گھنٹے کے ٹائم فریم ہے تو ہمارے پاس یہاں سے ریجیکشن آ رہی ہے اور یہ آل دا وی اس چینل کے باٹم تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ چینل کے میڈ میں اگر اس کی میں سیٹنگ کر کے اس کی تھوٹی سی میڈیا لائل جو ہے وہ چینج کروں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چینل کے میڈ لائن کے اوپر تقریبا تقریبا سپورٹ لے رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک ایم ایک انڈیکیٹر ہے تو یہ ہنڈرڈ کی ایم اے ریڈ والی اور نیچے والی ٹو ہنڈرڈ کی تو ہنڈرڈ کی ایم اے کے پاس یہ تھوڑا سا سپورٹ لے کے تھوڑا سا ریٹریز اوپر کر کے اور ہمارے پاس چینل کے باٹم تک آ سکتا ہے اور یہاں سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کی ایم اے ہے ٹو ہنڈرڈ والی یہ پرائز کی طرف موف کر جائے گی ٹھیک ہے ایم اے میں ہم پڑھیں گے ایم اے بسیقلی دو طرح سے کام کرتی ہے اس کو دو طرح سے یوز کیا جاتا ہے یا تو ہم پرائز کو اس کی طرف آتا دیکھتے ہیں یا ایم اے کو پرائز کی طرف آتا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کونسولیڈیٹ کرے گا اور ایم اے جو ہے پرائز کی طرف جائے گی والدس ون ویل سٹے آل موسٹ سٹیٹک ٹھیک ہے تو ڈکسی کا ہمیں پتہ چل گیا اچھا کل والی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی نہیں ہے اس میں شروع کے پارٹ کے اندر ڈکسی کو میں نے پروپر ایکسپرین کیا ہے ویڈیو وہ تھوڑی شی لمبی ہے لیکن آپ لوگ لازمی دیکھیں اس کو ٹھیک ہے اس میں کافی چیزیں میں نے بتائی ہیں تو یہ آگے کی ویڈیو چھوٹی ہوں گی لیکن وہ ویڈیو آپ لوگ لازمی دیکھیں ٹھیک ہے ایک دفعہ لازمی اس کو دیکھیں تو ہمارا ٹارگٹ وہی رہے گا جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے اور اچھا گولڈ کو دیکھ لیتے ہیں گولڈ بیسی کے لیے اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا دوہزار چھے پہ مارکیٹ تھی اور نیچے گئی ہے تھوڑا سا اوپر گئی ہے بائی سکیلپنگ بنتی تھی لیکن جو لیول یہاں سے کال تھے وہ دوہزار بائی سے چھبیس کا لیول تھا شورڈ کے لیے اور نیچے اٹی فائیف کا لانگ کے لیے تو وہ پروپر لیول تو نہیں آئے آبیسلی جو انیلیسیز ہے وہ لائی مارکیٹ میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس حساب سے چیزیں آپ کو لے کے چلنی پڑتی ہیں اور ویڈیو میں تو جو پوسیبل ہے وہ ہی ہے تو بیسیکلی پہلے ماند جہی تھا کہ ایک ڈیلی انیلیسیز جو ہے اس کی جگہ ویکلی انیلیسیز رکھا جائے گا لیکن سپورٹ آپ کو لوگوں نے اتنا دیا ہے کہ ڈیلی انیلیسیز آپ کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑی ہی لرننگ بھی کر لیتے ہیں یہ بیسیکلی یہاں پہ ایک پیٹرن بن رہا ہے سیمیٹریکل ٹرینگل پیٹرن اس کو بنانا کیسی ہے ٹرینڈ لین آپ نے لینی ہے اس کو میگنیٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے میک شور کہ آپ کا میگنیٹ جو ہے ویک میگنیٹ پہ سیلیکٹڈ ہو ٹھیک ہے پیٹر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کر دینا ہے ہنچیک یعنی کہ اس کے ساتھ جوڑ کر ٹھیک ہے اس کو بائنڈ کر کر آپ نے اس کو کر دینا ہے ایکسٹینڈ اور آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے سیمیلر آپ نے اگین میگنیٹ سیلیکٹ کیا ایک پیٹریکٹ کیا آپ نے اور آپ نے اس کو یہ جوڑ دیا یہ صحیح طریقہ ہے ٹرین لائنز کو ڈراؤ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب یہ جو پیٹرن بن رہا ہے بیسیکلی سیمیٹریکل ٹرینگل بن رہا ہے اور یہ بیسیکلی ہوتا ہے نیوٹرل پیٹرن ٹھیک ہے لیکن لیکن نیوٹرل پیٹرن کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ یہاں سے بریک کرے اور اس کو ری ٹیسٹ کرے اور اوپر چلا جائے تو آپ اس ری ٹیسٹ کے اوپر ٹریڈ لیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر یہ اس کو نیچے کی طرف بریک کرے اور ری ٹیسٹ لے آپ اس کو نیچے کی طرف ٹریڈ کریں گے اور آپ ایک نیچے کا ٹارگٹ دیکھیں گے ٹھیک ہے نیچے کا ٹارگٹ سیونٹی ایٹ کا ہو سکتا ہے اوپر کا ٹارگٹ ہمارے پاس دو ہزار انیس بیس کا ہو سکتا ہے اور ایون یہ لیولز بھی ہو سکتے ہیں بائیس چوبیس کے پاس ہی ہیں ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے تو یہ ہمارے پاس ایک سیچویشن بن سکتی ہے جو ٹیکنیکل چیز ہے لیکن اگر آپ ایک سٹرکچر وائز چیز دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک بولش آرڈر فلو ہمارے پاس چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ یہاں سے ہمارے پاس دیکھیں تو یہ ایک اپ ٹرینڈ چل رہا ہے ایک بولش آرڈر فلو چل رہا ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس بیسیکلی چل رہی ہے کونسولیڈیشن کونسولیڈیشن ایس ایم سی کی ٹرم میں سمارٹ بانے کی ٹرم میں بیسیکلی ایکیمیلیشن ہوتی ہے یعنی کہ آرڈرز کو کلیکٹ کرنا اور اگر مارکیٹ دو طریقے سے کام کرتی ہے یا تو مارکیٹ ریٹریس ہو کر پھر اپنا ٹرینڈ کنٹینیو کرتی ہے یا کیا کرتی ہے مارکیٹ ایک جگہ کونسولیڈیٹ کر کے اسی جگہ پہ آرڈرز بیلڈ کر کے اور پھر مارکیٹ اوپر جاتی ہے یا نیچے جاتی ہے جہاں بھی اس کو جانا ہے تو بیسٹ آن دیس انفرمیشن ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ گولڈ جو ہے تقریباً ایک چھوٹی سی موگو پر دے سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ انیس سو بیس سے دو ہزار بیس بائس کا لیول آپ کو مل سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ڈکسی کو بھی جو ہے آپ کے سامنے بھی اٹیج کیا ہے پہلے ہم نے ڈکسی کو دکھا ہے ٹھیک ہے تو اگر ڈکسی نیچے جا رہا ہے تو گولڈ کدھر جانا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر وار یا کوئی اس طرح کی نیوز آتی ہے تو پھر چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی پھر آپ کو آبیسلی گولڈ اوپر ہی ملے گا ٹھیک ہے اچھا دوسرا ایک پیر ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیٹ ایز آئل آئل کے اندر بیسیکلی ایک سیل اچھی تھی نائنٹی فور سے ہم نے یہ گروپ میں کال بھی کی تھی لیکن اب بھی کی بات کر لیتے ہیں اب بھی بیسیکلی ایک کلیر ہیڈ اینڈ شولٹر ٹائپ بن رہا ہے ٹھیک ہے پراپر سیمیٹری تو نہیں ہے اس کے اندر لیکن ایک پیٹرنٹ ضرور بن رہا ہے ٹھیک ہے ریٹیل ٹریڈنگ کے حساب سے ایس ایم سی کی حساب سے کیا ہے یہ اگین کونسولیڈیشن ہے ٹھیک ہے اور کونسولیڈیشن ہمیشہ آپ کو پتا ہے میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کونسولیڈیشن ہمیشہ ریٹریسمنٹ آپ کو دے گی کونسولیڈیشن کے بعد ریورسل نہیں آتا ٹھیک ہے ہمیشہ ٹرینڈ کنٹینیوشن ہوتی ہے لوگوں کو بات نہیں پتا بہت کم لوگوں کو بھی بات پتا ہے ہمیشہ کونسولیڈیشن کے بعد ٹرینڈ کنٹینیو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں کچھ ریٹریسمنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے ضرور 83.5 84 تک 84.2 تک لیکن ہم مارکیٹ کو 78.77 کا لیول دیکھیں گے اچھا اس سے پہلے ایک ہمارے پاس یہ لیول بھی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس سے پہلے ایک یہ 84.5 81.5 کا لیول بھی ہے تو یہاں سے ہم پرسنلی تھوڑی سی ایک لانگ دیکھیں گے 20-30 پپس کیسل کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ 200 پپس 100-500 پپس کی موو رائٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس ٹریڈ کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے باقی UST JPY کو میں نے کل بھی کور کیا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو آپ لازمی دیکھیں اچھا ڈکسی کے نیچے جانے کی وجہ یہ بھی ہے اگر JPY UST JPY نیچے جاتا ہے تو وہ بھی ڈکسی کے نیچے آنے میں ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے میک شور کل کے جو چارٹس تھے وہ ڈیلی کے ٹائم فریم میں تھے وہ ویکلی ریویو تھا یہ انٹرڈے کے حساب سے ریویو ہے اور اگر مارکیٹ میں نیوز نہیں رہتی تو پھر یہ ریویو اگلے دن تک بھی کیری فارورڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر UST JPY نیچے جا رہا ہے ڈکسی نیچے جا رہا ہے گولڈ اوپر جا رہا ہے میک سنس ٹھیک ہے وہ آج ہمارے پاس نیوز بھی ہے تو ان کا جو گورنر ہے اگر وہ آتا ہے کوئی سٹیٹمنٹ وارہ دیتا تو تھوڑا سا کام ہو سکتا ہے باقی انٹرس ریٹ جو ہے وہ سیم رکھے گے مارکیٹ ایسا ایکسپیکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اب بھی دوسری سیٹ پہ اگر آپ فیڈ والی سیٹ پہ دیکھیں تو وہ بھی کلیر کال نہیں دے رہے تو آئی تنگ سٹل ایک کہ سکتے ہیں کہ ٹائم فریم انکریز ہو سکتا ہے جی پی بھائی کے بھٹائیں سٹل تنکے یار ون فورٹی فائی تک آپ کو ایک وک مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس پیر کو دیکھ رہی ہیں ون ففٹی سے اوپر بہت اچھی سیل تھی ٹھیک ہے اچھا کیونکہ آپ کے پاس آئیل بھی ہم نیچے دیکھ رہے ہیں اچھا ایکسین جی بھی جو ہے تقریباً آپ کا آل دا وی تھری پوائنٹ ٹو ٹو کا لیول جو ہے یعنی کہ یہ وک یہاں تک آپ کا ایکسین جی ریٹریس کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے اندر بھی ایک شوٹ کوک شوٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹرڈے کے حساب سے بھی اور سکیلپنگ کے حساب سے بھی ٹھیک ہے اچھا نیسٹیک کا آپ کو بتایا تھا نیسٹیک بیسی کے لیے آپ کو میں نے چار سو کے پاس سل بولا تھا ایک سل آئی ہے لیکن اتنے کی پروپر سل نہیں آئی تو ہم کیا بیسی کے لیے اب ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ تھوڑا سا اور اوپر جا سکتی اور اور اوپر کتنا جا سکتی ہے کچھ اس طرح کر کے مارکیٹ تقریباً چار سو اسی چار سو نوے تک ہمارے پاس جا سکتی ہے اور یہ کیا بن جائے گا بیسی کے لیے آپ کے پاس بن جائے گا ایک بیئر فلیک ٹھیک ہے اور بیئر فلیک کیا ہوتا ہے اگین کنٹینیوشن پیٹرن ہوتا ہے کنٹینیوشن پیٹرن مطلب ٹرینڈ بیریش ہے تو یہ ہمارے پاس نیچے کی طرف کنٹینیو کرے گا تو آپ اس انیلیسیز کو پچھلی ویڈیو کے ساتھ جوڑ کر لازمی دیکھیں اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں اور اس کے اندر چیزیں بتائی ہوئے اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ بیئر فلیک ایک فورمیشن بن سکتی ہے اگر یہ اوپر جاتا ہے ہوت ہمارے پاس تیرہ ہزار آٹھ سو بیس تک کا ایک لیول آنا چاہیے ٹھیک ہے آہ یو ایسٹی جی بی وائی کے علاوہ جی بی بی جی پی وائی بی ایک اچھی آپ کو یار سیل دے سکتا ہے آہ میں اگر اس کا کہوں ڈیلی کا گرہ اس کا ہم چارٹ کھولیں تو ون سیونٹی ایٹ بٹھ لیٹس اے کہ ون سیونٹی ایٹ تک ایک آہ آ سکتا ہے آپ کے پاس ون سیونٹی نائن سے ون سیونٹی ایٹ کے بیچ میں ٹھیک ہے تو باقی ایک کرپٹو تقریباً تھنڈا ہی پڑھا ہے وہی رینج آپ کی چل رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک ٹریڈ دے دیتا ہوں ہم نے بھی لی تھی ایک ٹریڈ اگر آپ لوگوں کو سوٹ کرے تو آپ لوگ لے لینا ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ٹریڈ ہے پی ایچ بی یو ایسٹی کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ٹریڈ تقریباً یہاں سے لی تھی اگر آپ ابھی بھی لیں تو اتنا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا ایسل تقریباً بنے گا 0.68 کا ایسل بنے گا 6968 کا ایسل بنے گا اور ٹی پی ہمارا رہے گا تقریباً یہ وک رہے گی یا یہاں تک ٹھیک ہے تو اس ٹریڈ کو آپ دے سکتے ہیں کرپٹو کے اندر تو ڈیٹس آل فوردہ ٹوڈے باقی انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سپورٹ کیسا ملتا ہے تو اس حساب سے ویڈیوز آتی رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹیک کیر اللہ حافظ